بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سٹیچنگ ویڈ شاہستان ویورز آج میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنا پیار دکھا رہے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور بہت پیارے سے کمنٹس کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ یقین چانئے یہ آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہے آپ لوگ جو میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اسی کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ میں اتنا آگے بڑھتی جا رہی ہوں اور اتنا کام کرتی جا رہی ہوں بس آپ سب لوگ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے چینل کو اور زیادہ ترقی دے اور میں آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکوں جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں اس کو میں پورا کر سکوں اور اچھے سے اچھا کام کر سکوں محنت تو میں بہت زیادہ کر رہی ہوں بس آپ لوگوں کو پسند ہے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے تو آج میں آپ لوگوں کی لئے کی ٹراؤزر کی کٹنگ اور اس کی سٹیچنگ لے کر آئیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو کپڑے دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح یہ میرے پاس کٹن کا ٹراؤزر ہے اس کا کپڑہ ہے اب دیکھئے اس پورے کپڑے پر میں پہلے پنٹیکس بناؤں گی اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کروں گی تو یہ میں آپ لوگوں کو جو دکھا رہی ہیں یہ کپڑے کے ویڈ تھے اور جو اس سائیڈی کپڑے کی لیند تھے اب میں نے اس میں کراوس میں پنٹیکس بنانی ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو انچی ٹیپ کے مدد سے دکھا دیتی ہوں لائن ڈراؤ کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے میں اس میں پنٹیکس بناؤں گی اب اس کا جو مجھے گیپ دینا ہے وہ گیپ ہوگا میرا ٹو اینچ کا تو میں ٹو اینچ پر مارک لگاؤں گی یہ دیکھے اس طرح سے ہم چوک کے مدد سے مارک لگائیں گے اس لائن کو سٹریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو یہ کام آپ آئرن کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں مارکنگ کے ساتھ سے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی ہو اس طرح سے آپ اس کام کو کر لیجئے تاکہ آپ کو پنٹیکس ڈالنا آسان ہوگی اب میں اس طرح پورے کپڑے پر یہ دیکھے اس طرح سے پنٹیکس کر لوں گی جی ویورز دیکھئے میں نے پہلے پورے کپڑے پر پرس میز پر پنٹیکس ڈال لی ہیں اور اس کی میں نے کراوزر کی کٹنگ بھی کر لی ہے یہ دیکھئے دونوں باطم کو اس طرح سے رکھتے ہوئے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے کراوزر کو میں نے سیمپل ہی رکھا ہے کیونکہ مجھے سٹرپس کے ساتھ اس پر ایک ڈیزائن کرنا ہے یہ میرے شرٹ کا فیبرک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نام کر دکھا دیتی ہوں اور اس کی پٹی کی چاڑائی جو ہے وہ میں نے 1.5 لی ہے اور اس پر 0 کی بکرم جو ہے وہ پیسٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں نے half inch یہ دیکھیں آپ کو 0 کی بکرم دیکھ رہی ہوگی half inch میں نے ایک طرف سے اور half inch ایک طرف سے اس طرح فول کر کے اس کو iron کر لیا تو total میرے پاس جو اس کی چاڑائی ہے وہ half inch پچی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ پٹی ریڈی کری ہے اب میں اس پر ڈیزائن کروں گی جی وی ورس یہ دیکھیں یہ میں نے bottom پر اس طرح سے crease بنا لی ہے جو ہمارا center والا حصہ ہے کیونکہ front کی طرف مجھے اس پر ڈیزائن کرنا ہے یہ دیکھیں center کے ساتھ بلکل ملاتی ہوئے میں نے scale رکھا کیونکہ scale کے چاڑائی 1 inch ہوتی ہے اور میں نے اس پر چاک سے ایک مارک لگا لیا ہے جو مجھے design کرنا ہے سب سے پہلے میں نیچے سے اس پر ایک مارک اور لگا لوں گی دو inch کا جی یہ دیکھیں نیچے سے میں نے دو inch پر اس طرح مارک لگا رہی ہوں اب یہ straight line draw کر لیں گے کیونکہ جو مجھے design بنانا ہے وہ دو inch کے gap کے بعد بنانا ہے تو یہ دیکھیں میں scale کی مدد سے اس طرح سے چاک سے مارک لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ fabric ہے جو مجھے اس کے ساتھ attach کرنا ہے اس سے design کرنا ہے اب دیکھیں اسی مارک کے ساتھ میں نے ایک scale کے gap کے help سے ایک مارک اور لگا لیا ہے اب مجھے جو اس کی length رکھنی ہے وہ 8 inch ہے یعنی کہ جو مجھے strip لگانی ہے اس کی میں لمبائی جو وہ 1 inch رکھوں گی دیکھیں پوری 1 inch کا میں نے بیچ میں gap رکھا ہے اور اس کی length بھی 8 inch رکھی ہے جو بھی verse یہ دیکھیں جو میں نے مارک لگا ہے تھا یہ دیکھیں آپ کو چاک مارک دکھ رہا ہوگا بسی کی help سے میں سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں بلکل مارکنگ کے ساتھ ساتھ جو بھی verse یہ دیکھیں جو ہماری 8 inch کی لمبائی تھی یہاں پر میں دوبارہ کارنے بناؤں گی اس کو یہاں سے turn کریں گے اس کو turn کرتے ہوئے بیچ میں ایک scale کا gap دیں گے اور یہاں پر پھر اس کا corner بنیں گے جو بھی verse یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پوری strips کمپلیٹ کر دیئے آپ کو center mark میں نظر آ رہا ہوگا اس کو میں front کی طرف بنا رہی ہوں یہ دیکھیں پورے فریشنگ سے اس کو لگا لیا ہے جو بھی verse نیچے والی strips کو میں نے لگا لیا مجھے اس میں double strips لگانی ہے تو دیکھیں بلکل اسی strips کے ساتھ ہم نے scale رکھا ہے اور 1 inch کا اس میں gap دیتے ہوئے میں اس طرح marking کر لوں گی اسی direction میں جس طرح سے میں نے اس strips کو بنایا ہے اب اس کے اوپر رکھیں گے اور اوپر سے میں آپ کو measure کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پورے ایک scale کا ہی میں gap رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں mark لگا رہی ہوں جہاں تک ہماری strips لگیں ہوں گے ہم ہر طرف سے اس میں ایک scale کا gap رکھیں گے اور اس میں mark لگا لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے جی وی ورز دیکھیں جو میں نے marking کری تھی اس کے ساتھ میں اب دوسری strips رہے ہیں وہ لگانا شروع کروں گی بلکل mark کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ دیکھیں ایک کل فریشنگ سے سلائی لگیں گے کنارے پر جو بھی ورز سے دیکھیں میں کنارے پر سلائی لگا رہی ہوں اور میں آپ کو ناپ کر بھی دیکھا رہی ہوں کہ بیچ کا gap میں نے پورا 1 inch رکھا موسیقی موسیقی جی وی ورز الحمدللہ یہ ہمارے trouser کا final look ہے یہ دیکھیں پورے کپڑے پر پہلے میں نے printex دی تھی جو cross shape میں تھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ پوری میں نے cross میں پوری printex دی اس کے بعد میں نے trouser کی cutting کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے یہ designing کری تھی یہ fabric وہ ہے جو میرے کمیس میں سے بچا ہوا تھا اسی کو میں نے use کر رہا ہے اور یہ design بنانا میں نے آپ کو completely ویڈیو کے ذریعے سمجھا دیا ہے اگر آپ بینہ skip کیے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہ دیکھیں جو ہمارے trouser کے front والا حصہ ہے دونوں design آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے front پر آئیں گے یہ دیکھیں اوپر میں نے front پر اس طرح اس کو plane رکھا ہے اور back پر میں نے اس میں elastic دی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے اور bell icon کو press کیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو free میں دیکھنے کو ملے گی اور اپنے family friends میں اس کو share کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں بھی ہوئی تو ہو سکتا ہے آپ جس کو share کریں یہ ویڈیو اس کے لئے بڑے کام کی ہوئے تو آج کے لئے اتنا ہی اب مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں خوش رہیں اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ